اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین آج کی نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی ہیں ایک رسول ہیں اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پر اللہ تعالی نے آپ کو حسن و جمال بھی ایسا عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں نہ ویسا حسین آیا ہے نہ کوئی آئے گا نہ آ سکتا ہے اس قدر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا تو میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قرآن کریم کی زبان سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اشعار کی صورت میں جنہوں نے اپنے اپنے وہم و غمان کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر تذکرہ کیا ہے اس کا مکمل احطا کرنا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے لیکن اس حسن و جمال کی چاند جلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں جہاں سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی نے اطا فرمایا تھا تو قرآن کریم تو اس چیز کا گواہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں گزشتہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں ہر نبی حسین ہوتا ہے ہر نبی حسن و جمال والا ہوتا ہے اللہ نے کسی نبی کو بھی ایسا نہیں مبوس کیا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو کوئی نقص ہو کوئی عیب ہو بلکہ کسی بھی انبیاء علیہ وسلم کے میں سے کسی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہر نبی حسین ہوتا ہے ہر نبی جمیل ہوتا ہے ہر نبی کا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی نے انمول اور بے مثال بنایا لیکن تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کا حسن ایک طرف اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایک طرف پھر بھی آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال زیادہ ہوگا سب سے پہلے قرآن کریم کہ قرآن کریم کی تو ہر آیت میں ہی اللہ تعالی نے اپنے نبی کہ حسن و جمال کا ذکر کیا ہے کہیں وزہا فرمایا کہ چمکتے ہوئے سورج کے چہرے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے سورج کی کیا مجال ہے کہ روشنی دے سکے چاند کی کیا مجال ہے روشنی دے سکے جہاں آپ کا چہرہ انور موجود ہو وہاں کسی اور سورج کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن کریم میں کہیں توہا کہیں واللیل اور کہیں یاسین یہ ساری صفات آخر کس کی ہیں اس کی ہیں جس کی آمد پر ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں اور جس کی آمد پر ہم نے ترہ ترہ کی خرافات اپنی زندگی کا نسب الائند بنا لیا ہے ذرا اس نبی کی زندگی کو بھی سوچیں اس کی آمد کے انداز کو بھی سوچیں کہ کیا ان کی آمد پر ہمیں کیا کرنا چاہیے باہر قیف میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے تو جا بجا آپ کے حسن و جمال کا ذکر کیا آئیے حدیث پاک بھی سمات فرمائے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا حسین اور جمیل تھا اور ایسا خوبصورت تھا خوبصیرت تھا کہ آپ کے رخصار مبارک کو جب دیکھتے تھے تو ایسا ملوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخصاروں پر سورج تیر رہا ہے سورج کیسے تیرتا ہے یعنی آپ کے چہرہ انور میں سورج سے زیادہ روشنی نظر آتی تھی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے تھے آپ تبسم فرماتے تھے تو آپ کے تبسم فرمانے سے جو کرنے شوائیں اور لائٹیں نکلتی تھی وہ دیواروں پر پڑتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے روشنی کے امبار چلے آ رہے ہیں تو کیا حسین و جمیل چہرہ کیا نبوت اور رسالت کا چہرہ جس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے اور دوسری حدیث حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عجیب نقشہ کھینچہ ہے حسن و جمال کا کمالات کا وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا جاتا تو آپ کا چہرہ انور ایک عظیم ایک بزرگ ایک دب دبا اور ایسا حسین و جمیل تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا وہ اس قدر قابل فخر ہوتا کہ آج مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے تو آپ کے حسن و جمال کو صحابہ اکرام اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں تو اسی کے زمن میں حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک جو مشہور ہے آپ فرماتی ہیں کہ اے دنیا والو آپ کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن میرا نبوت کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے کہ کمرے میں جب کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تو میرے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو میرے کمرے میں اس قدر روشنی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک سوئی بھی نیچے گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی کی برکت سے میں وہ سوئی کو ڈھونڈ لیتی تھی آپ اندازہ کریں کس قدر حسن جمال کا کمال ہے کس قدر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئیے قرآن کریم نے ویسے تو میں نے ارز کیا کہ ہر نبی حسین و جمیل ہے لیکن قرآن کریم نے ایک حسین و جمیل نبی کا نقشہ بھی کھنچا ہے جس کو حضرت سیدنا یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سورہ یوسف آپ ہی کے گویا کے زندگی کو پر مبنی ہے آپ اس صورت کو پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کو کس کس انداز سے پریشان کیا گیا اور اللہ نے پھر کس انداز سے آپ کو مصر کا تاج بھی اتا کر دیا دین اور دنیا دنوں چیزیں اتا کر دیں لیکن میں حسن و جمال کا تذکرہ کر رہا ہوں یوسف علی صلی اللہ سلام کا ایسا ایک مثالی حسن تھا کہ قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے مختصر یہ کہ قرآن نے جس کو کہا جن عورتوں نے حضرت یوسف علی سلام کے حسن و جمال کو علی سلام کا دیدار ہوا آپ جب تشریف لائے تو وہ پھل کاٹنا بھول گئیں وہ چھوڑیاں جن کو فروٹ کے اوپر چلنا چاہیے تھا اور پھلوں کے اوپر چلنا چاہیے تھا انہی چھوڑیوں سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا قرآن کریم اس کا نقشہ پیش یہ تو ہمیں کوئی انسان نہیں لگتا یہ تو ایک فرشتہ معلوم ہوتا ہے اتنا حسن جمال جب یوسف علی اسلام کے اس حسن کا ذکر قرآن کریم نے کیا تو سیدہ طیبہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جنہوں نے یوسف علی اسلام کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹ لیں اگر اگر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عورتیں دیکھ لیتی تو پھر وہ چھوڑیاں انگلیوں پر نہ چلتی بلکہ دلوں کو ٹکڑے کروا لیتی دل کاٹ لیتی اپنے اور عورتیں تو دل کاٹ لیتی لیکن محبوب قبریات صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے گردنیں کٹوالی ہیں اور اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اے صلاح حسن و جمال اللہ نے کسی کو نہیں دیا جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور دوسری بات دنیا اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حسن کے آدھا حصہ اللہ تعالی نے تقسیم کیا اور آدھا حصہ یوسف علیہ وسلم کو عطا کر دیا اب دیکھیں حسن کے دو حصے آدھا حصہ پوری دنیا کے لیے جس حسن کے پیچھے آج ہم مر رہے ہیں جس حسن کے پیچھے آج ہم اپنی دولت مال سروت اڑا رہے ہیں جس حسن کے پیچھے ماں باپ کی بے قدری کی جا رہی ہے اس حسن کو اللہ تعالی نے آدھا صرف دنیا میں تقسیم کیا ہے اور آدھا یوسف علیہ وسلم کو عطا کیا لیکن علماء فرماتے ہیں اہل علم فرماتے ہیں یہی نکتہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آدھا حصہ جو دنیا کو دیا آدھا یوسف علیہ سلام کو دیا ان دونوں کو ملا کر دونوں حصے اللہ تعالی نے محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ سلم کو عطا کر دی کتنا حسن و جمال ہوگا ایک عربی شاعر نے کیا کہنے کی جسارت کی ہے وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر مم وجہ المنیر لقد نوویر القمر کہتے ہیں اے صاحب جمال اے انسانوں کے سردار آپ کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی ملتی ہے کیا کمال اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کیا حسن و جمال کا نقشہ کھینچہ ہے کیا حسن و جمال کی تعریف کی شہر کو بیان کیا ہے لقد نوویر القمر آپ کے چہرے انور سے چاند کو روشنی ملتی ہے اور آگے تو اس نے کمال کا کمال کر دیا کہتے ہیں لا یمکن سناؤ کما گان حق کہ اے محبوب قبریاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعریف کرنی چاہیے ویسی تعریف تو آپ کی ممکن نہیں ہے یعنی کوئی کاری نہیں سکتا کہ جیسی آپ کی تعریف کی جائے اور کیوں نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ صرف اتنے کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہ اللہ کی جتنی تعریف ہے اللہ کی جتنے گویا کے تعریف کی جائے بے مثال انمول تعریف خدا تعالی کی لیکن اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی تعریف ہے تو مختصر یہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اللہ کے بعد کسی کا حسن و جمال ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے اپنے اپنے انداز میں ہر کسی نے تعریف کی ہے کسی نے کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یعنی مدنی علی صلی اللہ و سلام کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے مو پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے اور حقیقت بھی یہی ہے چاند جس سے روشنی لیتا ہے اس کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے اسی لیے میں نشست کو لمبا نہیں کرنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس انداز سے حسن کا ذکر کیا حضرت فروق عاظم نے جس انداز سے حسن کا ذکر کیا حضرت عثمان گنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس انداز سے حسن کا ذکر کیا اور جس انداز سے حضرت جبریل امین نے حسن و جمال کا ذکر کیا حضرت جبریل امین کو سعادت حاصل ہے کہ آپ کے قطبوں میں وحی دے کر آتے تھے تو جبریل امین حسین آدم سے لے کر آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو کیا حسن و جمال کا یہ تذکرہ ہے کیا حسن و جمال کے کمالات ہیں واقعہ تن قرآن و حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اسی چیز کا شہکار ہے کہ آپ کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آپ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق اتا فرمائے آج صرف آپ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ذکر کرنے کے ساتھ آپ کا آپ کی زندگی کا نمونہ لینے کی بھی ضرورت ہے آپ کی سیرت اور صورت اپنانے کی بھی ضرورت ہے آپ کا ساتھ